مجھے دو چار چھے لوگوں نے ڈرانا شروع کر دیا کیے ابھی وقت نہیں ہے اس طرح کی ٹاپک پر کام کرنے کا یا اس طرح کی سبجک پر فلم بنانے کا یہ ایک نے مشورہ دیا دو نے دیا پر ندا نے بھی حسن زیا بھی تو سب نے مجھے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت اس سبجک پر کام کرنے کا تو پھر میں نے وہ اسکرپ لپیٹ کے اطلاع سائیڈ میں رکھ دیا ہے وہ شاید چوتھی فلم ہوگی یا پانچوی ہوگی یا چھٹی ہوگی پتا نہیں مجھے یہ وہ بنے کی فلم فرنز یاسر نواز نے یہ باتیں رواسال اپنی فلم رانگ نمبر ٹو کی ریلیز سے چند دن پہلے ای پی کے سے خصوصی انٹرویو کے دوران کی تھی یاسر نے جس مرڈر میسٹری فلم کی بات کی ہے اب یہ ان کی فورت فلم ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو ایکسکلوزیو نیوز دے رہے ہیں کہ یاسر نواز نے اس فلم پر کام شروع کر دیا ہے اور آج کل فلم کے لیے کاسٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس فلم کی فی میل لیڈ کے لیے ماورہ حسین کو کاسٹ کر لیا گیا ہے جبکہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ای پی کے کو کریڈبل سورسز سے ملی انفرمیشن کے مطابق فلم کے لیڈنگ رول میں ڈیپر این ڈیشنگ فیروس خان کو کاسٹ کر لیا گیا ہے ای پی کے میں ہم ہمیشہ ہر نیوز کی کنفرمیشن کے لیے فلم یا ڈراما کے پیڈیوسر سے رابطہ کرتے ہیں اور خبر کی تصدیق کے بعد ہی آپ تک لے کر آتے ہیں اس بار بھی ہم نے دو دن تک یاسر نواز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فیلحال ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا تو اب یہ خبر ہم آپ کے سامنے لائے ہیں یاسر نواز جو زیادہ تر کومیڈی فلم بنانے کے لیے مشہور ہیں اور اس سال آنے والی ان کی فلم رانگ نوبر ٹو ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی تھی اب یہ پہلا موقع ہے کہ یاسر نواز بلکل ایک ڈیفرنٹ فلم بنا رہے ہیں اب یاسر کی باقی فلموں کی طرح یہ فلم بھی آڈینس کو کتنا امپریس کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تب تک اس فلم کے حوالے سے ہر اپ ڈیٹ جاننے کیلئے جڑے رہے ہیں انٹیٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ